ڈالر روز ایک نیا ریکارڈ بنا رہا ہے ایسے ہی مہنگائی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ اٹرانی جنرل آف پاکستان نے کابینا میں پاکستان کے عالمی عدارتوں میں جاری کیسز کی ریپورٹ جمع کروائی ان کیسز میں پاکستان کو بھاری ذرہ مبادلہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے اور کیا مقامی عدالتوں کے فیصلے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مشکلات کا کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ آج کل قومی عدالتوں میں بھی کچھ ایسے مقدمات چل رہے ہیں جو عوام کی دلچسپی کا مرکز بنے ہوئے ہیں بات چاہے قتل کی ہو یا حدہ کے عزت کی دیکھنا یہ ہے کہ انصاف کے لیے عدالتیں کس حد تک جا سکتی ہیں ان سب پر بات کریں گے نجم سیٹھی اسلام علیکم ویلکم تو دہ شو میں ہوں اسامہ مالک اور محسن موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب اسلام علیکم سیٹھی صاحب چھوٹا سا فیور چاہیے آپ سے یار تو سارا کو فیورز ہی مانگتے رہے سار پہلی بار مانگا ہے اب میں نے کیا مانگ جو مانگا ہے مانگو ایسا ہے کہ چھوٹی پہ زرہ میں جانے باہر ملک سے تو کوئی ہزار ایک ڈالر مل جائیں گے کوئی مارکٹ میں ہے کنیکشن مل نہیں رہے اچھا پہلے یہ بتاؤ جانا کھا ہے سار یہ جگہ تو ڈسکلوز نہیں میں کر سکتا چلو یہ بتاؤ کس کسا جا رہے ہیں یہ تو آپ کو بتے نہیں نہیں شاد دیویا کس کا جا سکتا یہ ہنیمون نہیں کیا نہیں سار آپ نے کہاں ارازت دیا چلو پر تم اگلا مہینہ ٹیک آف کا چاہو چلو پر تم اگلا مہینہ ٹیک آف کا چاہو چلو ٹھیک تو ہزار ڈالر لینے تو جی کیا ریٹ دوگے سار آپ بتائیں مارکٹ میں تو چل رہے ہیں ون فورٹی سیون ون فورٹی ایٹ تو مجھے تھوڑا ایک سو پچاس میں لے دے تو نہیں ون فورٹی فور میں کہہ رہا تھا اچھا سار اوٹ دو روپے سے پچھے تو جا کے لڑائی کرنی ہے سار اب دیکھ لیں دو روپے کے پچھے اور ہزار ڈالروں سے تمہارا کیا چلے گا کہاں جاؤ گے تو اب تو کراچی بھی نہیں جا سکتے سار تھوڑے سے میرے پاس اپنے بھی ہے چھپا کے رکھے میں خیال رکھنا اب یہ نیا قانون آرہا ہے اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو دس ہزار ڈالر اجازت ہی لے جانے کی بائی اب وہ سنا ہے فارن ایکچینج اسسوسییشن جو ہے نا یہ ہمارے یہ جو بیشتے ہیں ڈالروں اور منی ایکسچینج والے جو یہ مل گیا ہے پرائم ایسر صاحب کو اچھا اور وہاں انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ جی وہ جو دس ہزار کی لیمیٹر وہ بھی کم کر دیں اس کو تین ہزار ڈالر کر دیں اچھا جی سر میرا اب ڈالر بھی سوال ہے اچھا کہ ڈالر کا سر کل ہم نے سنا یہ اب آئی ایم ایف کا پورا پیکج آیا تو اس وقت ہم نے سنا کہ اب ڈالر جو ہے پکرا نہیں جا رہا اور اوپر جائی جا رہا ہے تو دو تین روپے کل صبح میں ڈالر بھڑ گیا اس کے بعد پرائم ایسر صاحب نے جیسے آپ نے ذکر کی ہے کہ میٹنگ بلائی منی ایکسچینج والوں کی اور انہوں نے کوئی ایڈوائز وغیرہ بھی دی کہ کس طرح اس کو کم کیا جا سکتا ہے پھر صاحب نیوز آئی کہ کم ہو گیا دو روپے واپس اور پھر اس کے بعد آج پھر یہی نیوز چل رہی ہے کہ بڑھ گیا پھر سے اور مارکٹ میں صاحب جیسے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں مل ہی نہیں رہا تو صاحب اس کی کیا وجہ کم ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے اور یہ کیا حکومت کنٹرول کر پائے گی کہ نہیں دیکھئے یہ آئی ایم ایف پروگرام کا خیر مقدم ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے چلی ویلکم کر رہے ہیں ہاں ویلکم کر رہے ہیں آئی ایم ایف نے کیا کہا تھا آپ کو کہ آپ نے وہ کوئی انٹرونشن نہیں کرنی اور فری ایکسچینج ریٹ فری ایکسچینج ریٹ تو فری ایکسچینج ریٹ میں ہم نے یہاں تفسرے کیے ہیں کہ فری ایکسچینج ریٹ کا یہ مطلب ہے کہ پھر ڈیویویشن ہو گی کیونکہ اگر سٹیٹ بینک نے انٹرونشن نہیں کرنی اور جب مارکٹ ڈالر زیادہ مانگ رہی ہے اور اتنے ڈالر مارکٹ میں ہے نہیں تو قیمت پڑے گی نا ڈالر کی پہلے کیا ہوتا تھا کہ سٹیٹ بینک انٹرونشن کرتا تھا وہ اپنے فوریکس ریزروز میں سے ڈالر مارکٹ میں بیش دیتا تھا جب سستے بیش دیتا تھا مارکٹ کے سپلائے اور ڈیوانڈ ہی کل ہو جاتے تھے اب یہ ہے کہ سپلائے سٹیٹ بینک کے اندر آئی ایم ایف کا بندہ آگیا ہے اسے یہ کہا گیا کہ آپ نے کوئی خرید افروک نہیں کرنی ڈالرز کی خرید سکتے ہیں بیشنے نہیں اچھا بیشنے نہیں خریدنے اس وقت جب آپ کے فوریس ریزروز کام ہو جائیں اور آپ کو فورن پیمنٹس کرنی ہوں تو پھر مارکٹ سے خرید دیا کریں مگر بیشنے نہیں ہیں بکہ آپ کے پاس پہلے ہی تھوڑے ہیں تو آپ اسامہ ملک کو پیسے جانا دینے رہے ہیں اللہ اللہ خیر سے اللہ آپ کی جیب سے جائیں گے اور ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو یہی ہوا ہے سٹاک مارکٹ بھی اسی لئے بیٹھ گئی ہے کیونکہ اب سب کو فکر ہے کہ آگے ہوگا کیا اتنی مہنگائی ہو جائے گی جب مہنگائی ہوگی ڈالر کی قیمت بڑھنے میں اور روپی کی قیمت گرنے میں تو پھر ہر چیز جو امپورٹڈ ہے وہ مہنگی ہو جائے گی اگر وہ مہنگی ہو جائے گی اوپر سے لوگوں کے پیچھے ایف بی آر پڑ گئی ہے کہ جی پیسے اور دیں ٹیکس دیں یہ دیں وہ دیں اور بینامی پروپٹیز جو ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس دیں تو لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسے چھپا کے آپ میٹرسز کے نیچے رکھ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ وہ پکڑے جائیں پکڑے جائیں یا ہمیں دینے پڑ جائیں اور بینک میں جیسے ہی آپ ڈالیں گے تو وہ تو سٹریس ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ساری ایکنومک ایکٹیوٹی جو ہے وہ سٹینڈ سیل پہ آ رہی ہے پروپٹی کی بھی خرید و فروخ نہیں ہو رہی اور ویسے بھی آپ کسی دکان میں چلے جائیں لہور میں ہم بیٹھے ہیں لیبیٹی مارکٹ چلے جائیں جا کے پوچھیں ان کی کہ سیل کا کیا حال ہے تو وہ کہیں گے آپ کی 30 to 40% سیل گر گئی ہے تو یہ حال ہے اگر کیونکہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اور چیزیں بھی اور مہنگی ہوں گی آئی ایم ایم ایف نے ایک زمانے میں اشارہ کیا تھا کہا نہیں تھا آئی ایم ایف کے لوگ اشارے کر رہے تھے کہ یہ 170 کے قریب کی ڈالر کو لے جانا چاہ رہے ہیں اچھا جی مگر آہستہ آہستہ مگر سوال یہ ہے کہ اگر ایسے ہی ہو گیا تو یہاں تو چیخیں نکل جائیں گی لوگ بکوز ہماری ایکنومی is totally dependent on imports raw material کی imports بھی گاڑیوں جو بناتا ہے آدھا material پاکستان سے باہر سے آتا ہے بلکل تب ہی گاڑیوں کی پرائزز بھی اوپر جا رہے ہیں سارا raw material آپ کا سارا تیل آپ کا سارا کچھ باہر سے آتا ہے جو چار چیزیں آپ اس ملک پہ خود بھی بناتے ہیں manufacture کرتے ہیں اس کا raw material بھی باہر سے آتا ہے تو یہ انڈیا نہیں ہے جہاں raw material آپ خود پروڈیوز کر رہے ہیں وہ ایک اور discussion ہے کہ ہم اس stage پہ کیسے پہنچے اور انڈیا جیسے ملک جو ہے وہ کسی اور stage پہ ہے اور بنگلہ دیش کسی اور stage پہ ہے یہ بھی کسی وقت discuss کرنا چاہیے مگر آج کی صورتحال یہی ہے کہ ڈالر اور مہنگا ہوگا اب short term میں اس وقت خان صاحب جو ہمارے prime minister ہیں اگر انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ تو رات و رات یہ ہو گیا ہے تو آگے کیا ہوگا اور وہ اب چاہ رہے ہیں کہ جی کوئی committee بنائی جائے جو کہ اس کو study کرے کہ کس طریقے سے ڈالر کو control میں رکھا جائے میرا خیال ہے کوئی committee نہیں وہ committee یہی ہوگی نا کہ یہ جو دس ہزار ڈالر آپ باہر لے جاتے ہیں یہ روک دیے جائیں جو free capital movements ہیں جو کہ free market exchange کے لیے بڑی ضروری ہوتے ہیں باہر کا کوئی بندہ آگئی ہے investment chak کرتا ہے تو وہ تو کہتا ہے میں اپنے ڈالر market سے خریدوں گا اپنا profit جو ہے اس کو convert کروں گا into dollars tax paid profit dollars جو ہے میں اپنے bank میں ڈالوں گا dollars کے remittance کروں گا اپنے head office اگر آپ اسی کے اوپر پر بندی لگانا شروع کر دیں گے تو باہر کا کوئی بندہ آگئی ہے investe ڈھی کرے گا اگر اسے پتا کہ آج مجھے سو روے مل رہے ہیں اور کل کو مجھے ڈیٹھ سو ملیں گے مگر میں باہر بھیج ہی نہیں سکتا تو باہر سے پیسہ کون لائے گا یہاں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کے لئے بڑے مسئلیں بند سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جو remittances تھی پہلے لوگ اگر 20-25 30-25 کے قریب remittances کر رہے تھے اور انہیں اس کے حساب سے 140 کے حساب سے یہاں پیسے مل رہے تھے اب اگر ان کو 145-150 کے لحاظ سے یہاں ملیں گے تو یہ این ممکن ہے کہ وہ کم ڈالر بھیجنے شروع کر دیں تو سوچیں کہ ہم نے اپنی فیملیز کو جو دینا جہاں ہم بیٹے میں یہاں کچھ اپنی سرمایہ داری کریں یہاں کچھ انویسمنٹ کریں اور پہلے ہمیں سو ڈالر بھیجتے تھے تو سو ڈالر کے گیارہ ہزار اور چالیس چار سو روپے ملتے تھے اور اب ہم نوے ڈالر بھیج دیتے ہیں تو اتنے ہی مل جائیں گے تو دس ڈالر اور ہم رکھ لیتے ہیں تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے اس کا اثر remittances کی اوپر کیا پڑے گا کہ زیادہ remittances ہوگی یہ کام ہوگی وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی imports مہنگی ہو اور آپ کے exports جو ہیں وہ سستے ہو جائیں باہر لوگوں کے لیے اور آپ کے exports بڑے بکوز آپ کی imports میں اور آپ کے exports سے بہت بڑا گیپ ہے deficit deficit ہے کوئی 21 ارب ڈالر کا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کم کرنے کے لیے آپ کی exports جو ہیں وہ اس وقت 20-22 ارب کے قریب ہیں یہ زیادہ ہونی چاہیے یہ کم از کم imports جتنی ہونی چاہیے مگر اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کے exporter جو ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں مگر آج تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے exporter سے خاص فائدہ نہیں اٹھایا ہماری currency جو ہے دو تین سال سے ڈی ویلیو ہو رہی ہے ہیستہ ہیستہ اور اس سال پورے بار پچھلے بارہ مہینے میں کچھ 30 فیصد ڈی ویلیو ہو چکی ہے مگر ہمارے exports 30 فیصد کیا پانچ فیصد 10 فیصد بھی نہیں بڑے تو اس لیے یہ بڑا ایک مسئلہ بننے جا رہا ہے imports مہنگے ہو جائیں گے exports جو ہیں وہ بڑیں گی نہیں اور اگر imports لوگوں نے میر لوگوں نے اور راو میٹیرل تو آپ کو چاہیے وہ تو لینے ہی لینا ہے ہر حال میں ہر حال میں لینا ہے اور اگر imports کم نہ ہوئیں اور exports بڑے نہ تو پھر تو بہت ہی problems بن جائیں گے تو یہ آپ دیکھنا ہے حکومت دیکھیں اس چیز کو کیسے اس کو حل کرنا اچھا سر اب ضرور سے بین الکوامی cases کی بات کر لیتے ہیں پرسوں attorney جنلل صاحب وفاقی قابینہ کو جس میں انہوں نے بتایا کہ کون کون سے cases ہیں جو کہ عالمی عدالتوں میں چل رہے ہیں اور arbitration میں چل رہے ہیں اور اس میں پاکستان کے کتنے پیسے لگ چکے ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ لگ بگ اب تک ہم 100 ملین ڈالر ان cases پر خرج کر چکے ہیں اس کے بعد صرف فردوہ صاحبہ نے بھی جو ہماری مشیر اطلاعات ہیں وزیراعظم صاحب کی انہوں نے ایک briefing دی وہ پہلے میں آپ کو سنواتا ہوں اس کے بعد اس پہ سوال کرتا ہے دو ہزار سولہ میں جو دسپیوٹ تھے انٹرنیشنل کوٹس کے اندر وہ چھے تھے اور دو ہزار انیس کے بعد وہ فورٹی فائیو ہو گئے اہم ترین ریزن اس میں یہ تھی کہ جو پولٹیکل گورنمنٹس تھی ان وہ جو انگیجمنٹس میں انوالو ہوئی انہوں نے ان پاکستان کے مفاد کو اس وقت فوقیت نہ دی جی سیٹی صاحب سنا آپ نے آپا کیا کہہ رہی ہیں لیکن آپ بتا دیں کہ وہ کون کون سے cases ہیں main جو کہ چل رہے ہیں اور اس میں کتنا ہمیں نقصان ہو چکا ہے دیکھئے یہ غلط بیانی کر رہی ہیں سیاسی بات کر رہی ہیں ایسے نہیں ہے کہ یہ پیشلی حکومت یہ اس سے پیشلی حکومت کی کوئی غلطی ہیں اس میں خود جانتی ہیں مگر پروپاگینڈا کر رہی ہیں ارز یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت جو خطرناک case چل رہے ہیں وہ دو تین ہیں باقی تو چھوٹے چھوٹے چل رہے ہیں سب سے زیادہ خطرناک ہے ریکو دیکھوالا case یہ تیتلین copper company یہ ایک joint venture ہے چلی اور کینیڈا کا ان کے آسٹریلیا میں بھی ان کے interests ہیں mining interests انہوں نے بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ ایک agreement کی تھی جس کے تحت leasing rights ملی تھی انہیں ایک پوری arc ہے جو ایران افانستان پاکستان میں آتی ہے منرل پہاڑوں کی ایک arc ہے گولڈ جس میں ہے اس میں copper اور گولڈ وغیرہ بھی ہے اس سے کہتے ہیں تیتلین magnetic arc یہ ایک vein ہے جسے کہتے ہیں وہ اس کی exploration کے لیے وہ ظاہر ہے بلوچستان گورنمنٹ میں اس سے فیٹل گورنمنٹ بھی involved تھی مگر بیسیکلی بلوچستان گورنمنٹ تھی because منرل rights local province کے ہوتے ہیں ہمارے ایک اس وقت کی چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے اس case کو گھول لیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ شروع سے لے کے آخر تک ابن issue void ہے یہ جو ساری agreements ہوئی ہیں سب کچھ جو معایدے ہوئے یہ سارا غلط ہے جھوٹ ہے مگر اور انہوں نے اس کو فارق کر دیا تو یہ پھر جو company تھی یہ لے گئی آپ کو international court arbitration arbitration وہاں arbitration میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے خرچے 35 36 million dollar ہو گئے arbitration میں اور ہمارے کوئی 10 12 million dollar کا خرچہ تھا انہوں نے وہاں عدارت نے جو world bank کا دارہ وہاں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کلیم تو بنتا پاکستان کے خلاف مگر ابھی فیصلہ دیا نہیں انہوں نے وہ غالبا یہ پرانی بات کر رہا ہوں پانچ شے مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں جنوری کی بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا جون جون جولائی تک ہم یہ فیصلہ دے دیں گے کتنے ایوارڈ بنتا تیتلین والے جو ہیں وہ 11 ارب ڈالر مانگ رہے ہیں اچھا 11 ارب ڈالر ٹھیک اور ججز نے یہ بھی کہا کہ بہتر یہ ہوگا ہمارے پاس نہ آئیں ہم نے فیصلہ تو کر لیا پاکستان وال ہو آپ ان کے ساتھ باہر آؤٹ آؤٹ بیٹ کے سیٹلمنٹ ابھی تک بھی کوشش ہو رہی ہے آؤٹ 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 سیٹلمنٹ ہو جائے مگر آؤ آوارڈ آناؤنس نہیں ہوا اب بات یہ کہ یہ کہنا کہ اس میں نون لی کی گverمنٹ تھی یا پیپلز پارٹی کی گverمنٹ تھی کی سب کچھ ہوا تا پیپلز پارٹی کے دوران ٹھیک اس ٹائم میں اور میں سمجھتا ہوں یہ تو چیف یسس صاحب کو جواب دینا چاہیے کہ دیکھے بغیر سمجھے بغیر اس طریقے سے سٹرائک ڈاؤن کرنا اور اس کے جو انٹرنیشن امپلیکیشن ہیں اس کو نظر انداز کر دینا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت نقصان ہوتا ہے ملکوں کو جب ہمارے عدالتیں بڑے کیولئر طریقے کے ساتھ ایکنومک ایشیز کیو پر ایسی ججمنٹ دیتی ہیں جو انٹرنیشن نہیں ہو سکتی اور پھر اس کے دو اثرات ہوتے ایک تو باہر جا کے بہت دیمیجز دینے پڑتے اگر یہی مسئلہ حل ہو جائیں تو کم ہوتا مسئلہ باہر جا کے دینے پڑتے بہت دینے پڑتے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو باقی فارن انویسٹرز ہیں وہ پھر آتے نہیں ہیں یہاں وہ کہتے ہیں آپ کا سپریم کوٹ یا آپ کے ہی کوٹ سنتے نہیں بات یہ کر دیتے وہ کر دیتے ہیں پھر وہ آتے بھی ہیں تو پھر ہوگی وہ انٹرنیشن آبیٹریشن ہوگی لوکل کوٹ کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں تو جوریز ڈکشن نہیں مانتے تو میں یہ سمجھتا خزانہ تو خاری ہو جائے گا ہم تو یہاں بھیک مانگ رہے ایک ایک ملین ڈالرز کے تو آپ کو دو تین ڈالرز لگی تو پھر کیا کریں گے آپ تو میں یہ سمجھتا وہ بتا رہے تھے کون سے cases تھے انٹرنیشنل ڈالتوں میں تو سر اسی پہ بات جائی رکھیں اور کون سا ایسا case ہے دیکھئے ایک case تھا karke کا ایک Turkish company ہے جب کہ یہ rental power projects discuss ہو رہے تھے تو اس وقت People's Party کی حکومت تھی اور اس وقت ایک ship کے ساتھ ایک معایدہ کیا گیا جو کہ جنریشن capacity ہے وہ کراچی کے باہر آکے ہارور میں آکے کھڑی ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ یہ معایدہ تھا کہ وہ اتنا بجلی بنا کے دے گی اور اس ریٹ پہ حکومت خریدے گی اس سے اور وہ اتنی بجلی بنا آکے دے گی غلما وہ آگئی اور اگریمنٹ سائن ہو گیا سارا کچھ ہو گیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کیس کھل گیا کسی نے پیٹیشن کی اگین افتخار چوہل صاحب نے سارے رنٹل پار پروجیک صرف اس کا نہیں اور بہت سے تھے سب کو کھول لیا اور کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے ایک بلینکٹ آرڈر دے دیا کہ سارے رنٹل پار پروجیک وہ غلط ہیں اور وہ اسے corruption ہے اور سب کی چھوٹی کرا دی اور سب cancels سارے a to z a to z اس پہ یہ کہنا ہے کہ کم اس کا دیکھ لیتے یہ فورن کمپنی تھی کہ صحیح یا غلط ہوا مگر نہیں دیکھا انہوں نے بلینکٹ آرڈر لکھ دیا جس کے اندر پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا ہمارے ساتھ تو agreement ہے یہ پھر آپ کو عدالت لے گئے they took you to again to the same international court جو world bank والوں settlement of investment disputes settlement of investment disputes وہ یہ case چلتا رہا وہ ہمارے خلاف عوارڈ ہو گیا اچھا خلاف ہو چکے ہمارے خلاف کوئی 800 کے قریب million dollars کا ہمارے خلاف عوارڈ ہو گیا damages کا چھوٹی رقم ہے nearly 1 billion 1 billion ڈالر وہ پھر ابھی suspend کروا لیا اور ابھی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جی کہ آپ مربانی کرے ہم عوارڈ کو ریویو کر پتہ نہیں کتنا ریویو میں کم کر دیں مگر کتنا کم کریں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ again it's the chief justice flat سب کوڑ آکے رکھ لیا افتخار چوہج صاحب آج کوئی افتخار چوہج صاحب کو پوچھنے والا نہیں کہ یار ایسے نہیں کرنا چاہیے especially وہ cases جہا اسے کئی نہ کئی ورلڈ بینک ہوتا ان چیزوں میں یا ہماری طرف سے یا ان کی طرف سے so this is a disaster when courts get involved in financial matters جن کی اتنی implications ہوتی ہیں تو بڑا سوچ سمجھ کے سب کچھ کرنا چاہیے آج سر اسی طرح ایک اور case فردوس صاحب بڑا پرانا case 1948 کا ہوا یہ تھا کہ نظام آف ہیدر آباد میر عثمان علی خان صاحب تھے اور جب ہندوستان نے ریاست ہیدر آباد ریاست کو انڈیا کی ریاست کو کہا کہ آپ جوائن کریں انڈیا یونین تو اس نے انکار کر دیا تو ہندوستان نیرو نے فوجیں بیج دی اس کو قبضہ کرنے کی جیسے کشمیر میں نیرو نے کیا تھا تو نیرو نے جب وہاں فوجے میں جی تو نظام صاحب نے اپنے فورن منسٹر کو ان کو بھیج دیا یونائٹی نیشنز کہ جا کے آپ رونا دونا کریں وہاں وہاں سے وہ لندن آئے بائی تائم ہی گاٹ لندن انڈیا نے سیز کر لیا تھا اب ان کے پاس ایک ملین پاؤن تھے جو کہ انہوں نے خرچے ورچے کے لیے اس کے چیزوں کے لئے لئے رکھے ہوئے تھے انہوں نے سوچا میں کیا کروں وہ گئے ہمارے ہائی کمیشنر صاحب کے پاس رحمت اللہ صاحب تھے پاکستانی ہائی کمیشنر وہاں گئے اور نے کہا یہ میرے پاس ایک ملین ڈالر ہے ایک ملین پاؤن ملین پاؤن ہے میر بانی کر کے یہ آپ اپنے بینک اکاونٹ میں ہیدر آباد کے بینک بھی سارے انڈین گورن کی کنٹرول میں آگئے اور یہ آپ رکھ لیں تو جب نظام کو ضرورت ہوگی تو ہم لے لیں گے آپ سے تو انہوں نے اپنے اکاونٹ میں ہائی کمیشنر اکاونٹ میں ڈال دیا اب ہائی کمیشنر کا اکاونٹ سوورن تیلیٹری ہوتی نا اکمیشن کی اس دکھے کہ اس کے اکاونٹ کے ساتھ آپ کھیل نہیں سکتے انہوں نے کہا پکا پرٹیکٹیڈ رہے گا اس لئے ڈال دیا وہ تین چار دن کے بعد نظام صاحب آگئے انہوں نے کہا جی وہ میرے پیسے پڑے میں یہاں تو وہ دے دے مگر آج کا دن وہ جھگڑا چل رہا ہے وہ ایک میلین پاؤنڈ 35 میلین پاؤنڈ بن چکا سودھ پڑ پڑ ٹھیک اور اس کے اوپر اب تین کلیمنٹ ہیں پہلے دو کلیمنٹ سے نظام یا اس کے descendents ان کے بیٹے اور ان کے اوہ سو بیس descendents جس میں سے ابھی ایک بیٹا اور دو بیٹیا رہ گی ہیں نظام بھی فارغ ہو گئے وہ بھی بچار ستر سال تو مگر اس وقت بہت سے کلیمنٹ سے اسی دے پاکستان نے کہا پتہ نہیں کون کلیمنٹ ہے کس کو دینا کیا نہیں اگر اسی وقت پاکستان یہ دے دیتا تو مسئلہ حال ہو جاتا یا نظام کے ساتھ کوئی پاکستان بیٹی سٹیٹ تو ہمارا بھی ایک کلیم بنتا تھا کہ یہ ہندوستان نے کشمیر میں زیادتی کیا یہ تو ہمارے پاس آنا تھا تو یہ پیسہ ہمارا ہے ٹھیک تو یہ ایشو بن گیا وہ ایشو چلتا رہا چلتا رہ چلتا رہ اور ایک سٹیج آئے چلا گیا ہاؤس تو اور اس وقت انڈیا کا ایشو نہیں تھا پاکستان نے کہا نہیں کرتے اچھ ٹھیک انہیں کہا دیکھیں نہیں کرتے تو آپ کو ہماری ڈیسیزن کو چیلنج کرنا پڑے گا عدالت اس لندن کے آئی کوٹ پہ ہم نے کام کر لیں ٹھیک ہم نے چیلنج کر دی جی ایسی چیلنج کی تو کو پورا abide بائی کرنا پڑے گا صور کوئی گارنٹی نہیں رہی آپ ہم نے کہا ٹھیک ہم مانتے ہمیں دراصل اب جو لوگ کہتے ہمیں یہ کبھی نہیں کرنا چاہیی چاہیی ہمیں negociation کرنی چاہیی تھی یا اس کو اور فورم پر ٹرائی کرنا چاہیی مگر اپنی بلیئر پرائمیسٹر تھے اینڈیا یوکی ہم نے ان کی بیوی اہلیا شیری بلیئر وہ ایک وکیل ہے ہم نے یہاں کسی نے بڑے clever ہو کے سوچا ہوگا کہ ان کی بیوی کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں تو شاید کو فرق پڑ جائے لندن آئی کوڈ پر انہوں نے شیری بلیئر کو لگا لیا پتہ نہیں ایک دو ملین پاؤنڈ دے دی شیری بلیئر نے کچھ نہیں کیا وہ بھی آر گئی ٹھیک تو وی آر ٹرمبل اس کیس میں اور وہاں بھی ہم نے کافی پیسے خرچ کر لیے اور پیسے بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے بکوز بھی ذکر کیا تو ہمارے ناظرین کو آر ریڈی کیونکہ بڑا وہ کنٹنشیس کیس ہے اس پہ سرزار ثروہ سا بتا دیجئے کل مش یادیو کا کیس موٹی بات یہ کہ ایک انڈین سپائے ہے اس کو پکڑا اس کا کنفیشن لیا کچھ اور ایویڈنس بھی ملی اس کو ان کی بی وی شیوی کو بھی ملنے نہیں دیا کانسلر ایکسس بھی نہیں دیا وغی رو لب لب یہ ہے کہ انڈیا نے جا کے پھر اس کو چیلنج کر دیا آئی سی جیم انٹرنیشنل کوٹ جس 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 چیلنج اب وہاں یہ کیس چل رہا ہے اس میں ہمارے خرچے ہو رہے اور ہم نے پہلے کچھ وکیل رکھے تھے وہ چینج کر کے پھر اور وکیل رکھے بینیسٹر خاور قریشی صاحب دیکھ یہ کیس جو ہے وہاں پھسا ہے اور پہلی ججمنٹ جو آئی ہے انڈیا کہتا ان کے حق میں آئی ہے ہم کہتے ہمارے حق میں آئی ہے پہلے پہلا کیس ہمیشہ جوریس دکشن کا ہوتا ہے جوریس دکشن ہے کے نہیں تو جوریس دکشن تو فیصلہ ہو گیا کہ ہے اور وہ سنیں گے کیس اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سے فیصلہ آتا ہے کے نہیں آتا آپ تو پتہ ہی ہے ابھی کتنا باعث ہے پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل کوٹس میں امکان یہ ہی ہے کہ وہ آپ کے خلاف فیصلہ آئے گا اور پھر یہ جو سارے وکیلوں کے خرچے ہیں یہ آپ کو دینے پڑیں گے اور انڈیا کے وکیلوں کے خرچے بھی دینے پڑیں گے اور اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے یہ اپیل کرتے ہیں نہیں کرتے کوئی اور اس پہ اپیل کی کیا گنجائشہ کیا نہیں ہے یہ سارے مسئلہ ہیں آئے سر کچھ اور کیسز بھی ہم نے ڈسکس کرنا عمران فاروق قتل جو مرڈر ہوا تھا دو ہزار دس میں امی ہوا تھے اس پہ بھی سارے ایک پیشرفت ہوئی ہے اور فائی نے جو انٹی ٹیررزم کوٹ میں اس کا ٹرائل چل رہا تھا یہاں پہ اور وہاں پہ بھی چل رہا تھا انگلین میں تو یہاں پہ اسلام ہم آگے کیس لے کے چل سکتے تو سار اس پہ ہم بتا دیں اس پہ بڑا انٹریسٹنگ ہے یہ کیس عمران فاروق کے مرڈر کے بعد جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی یوکے میں تو اس وقت یوکے آثورٹیز نے یہ دیٹیمن کیا کہ دو صاحب کو ایڈنٹیفائی کیا پٹینشل نے پاکستان انٹریجنس کو انٹریر منسٹری کو بتایا کہ یہ دو صاحب ہیں انکیو پر انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ چلے گئے سری لنکا ہم آپ کو بتائیں گے جب سری لنکا چھوڑتے ہیں تو کہیں جائیں جائیں گے انہوں نے جب سری لنکا چھوڑ کے کراچی آنے لگے تو بریٹش انٹریجنس نے ان کو بتا دیا رحمان ملک صاحب کو اس وقت کے انٹریر منسٹر سے پیپلز پارٹی کی گرمنٹ تھی کہ یہ اس فلائٹ پہ پاکستان کراچی آرہے ہیں رحمان ملک صاحب نے انٹریجنس اجنسیوں جیسی انہوں نے لینڈ کی ان کو پکڑ لیا اور وہ غائب ہوگئے کافی عرصہ وہ ڈسپیئر رہے اس کے بعد پھر پاکستان حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے بعد ایک اور صاحب کی گرفتاری ہوئی کراچی سے اس کے بعد تین ہوگئے اس کے بعد پھر ایک مسٹیریوس لی ایک ان میں سے الیمنی ہو گیا اس کا پتہ نہیں چلا وہ کیا ہوا ہمارا یہ کہنا کہ وہ بھاگ گیا اسکیپ کر گیا دو رہ گئے اب دو کی ٹرائل یہاں کر نہیں بریٹش انٹیلیجنس کہہ رہی تھی کہ ہمیں دے دیں ہی لوگ ان کی بڑی کوشش رہی ہے کہ ریپیٹریٹ کیا جائے ایک ایک ٹرائیٹ کیا جائے تاکہ یہ ٹرائل لندن میں ہم ہم نے نسار انٹیریم منسٹر تھی انکار کر دیا آپ ہمیں ایویڈنس دیں جو آپ کے پاس ہے ہم ان کو یہاں ٹرائل کریں وہ خات دن ہے اور آج کا دن ہے یہ پہلے ایٹی سی میں انہوں نے ڈال دی کوکہ کچھ تو کرنا ہی تھا جی اگر ان کو لے کے بیٹھے رہتے تو پہنچ کے انہوں نے کہا جی واپس کرو اس کو ٹھیک کرو تو یہ میرا خیال ہے اس کسیم کی چیز چل رہی ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ کی حکومت نے ان کو کچھ وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو کچھ ایویڈنس دیں جی اچھے یہ بڑی نئی ڈیویلپنٹ آج تک برطانیہ نے یہ نہیں کبھی کہا تھا کہ آپ کو ایویڈنس دیں گے اب اگر برطانیہ کی حکومت ان کو ایویڈنس دیتی ہے تو پھر دیفینیٹلی یہ ایٹی سی میں پریزنٹ کر کے مگر اگر وہ دیتی نہیں ہیں اور یہ انہوں نے ایسے کہ دیا تو سیڈی صاحب میں نے سوچے کہ آپ کو گوگلی کروں میں ایک کیس ہے بڑا ہائی پروفائل ہمارے اور آج کل میڈیا میں بڑا ریپورٹ ہو رہا ہے میشہ شفی اور علی زفر صاحب کا کیس خیال رکھنا بڑا سنسٹیو کیس ہے جی صاحب میں فیکس میں رہ رہا ہوں میں کوئی کسی کی سائی یا اس طرح کی بات نہیں ہم کر رہا میں بتاتا چلوں کہ میشہ شفی صاحب نے الزام لگایا تھا حراسہ کرنے کا علی زفر صاحب پہ اور پھر انہوں نے ایک سیکشل حرائسمنٹ کا کلیم بھی فائل کیا تھا جو کہ ٹیکلائن ہو گیا ٹیکنیکل سوٹ فائل کر دیا اور وہ ہوتے 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 اب باملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا اور میشہ شفی صاحب نے اپنے جو وکیل ہیں بریسٹر حارس عظمت ان کے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور ان کا کہنا یہ تھا جو جیم سیشن جس میں الزام لگایا گیا اس وقت خراسہ کیا گیا اس کے جو وٹنس ہیں وہ علی زفر صاحب کے بھی اور میشہ شفی کے بھی دونوں کو ایک ساتھ ایک دن اگزیمین کیا جائے اور پھر اس پر اگزیمین کی اجازت دی جائے تو یہ تو ایک defamation law میں development اور precedent کی صورتحال نہیں ہے اچھا آپ نے اس کو let's stick to the law we don't merits of both cases کی طرف ہم نہیں جاتے وہ عزالتیں فیصلہ کریں گے یہ subjudice ہے مگر بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی development ہے بکوز جو defamation law ہے اس میں یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ witnesses کو ایک ایک کر 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 اگزیمن کیا جاتا ہے ایک کر 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 اگزیمن کیا جاتا دونر سائیڈز کے اور یہ کافی وقت لگ جاتا ہے اس کے اندر وٹنسز کو آتا ہے کوئی نہیں آتا لسٹ آپ پہلے لمبی چوڑی دے جاتے دوسری سائیڈ بھی دے دیتی ہے ڈیٹے تیہ ہو جاتی ہیں پھر کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا کبھی آپ کو وکیل نہیں آیا کبھی میرا وکیل نہیں آیا کبھی جس وٹنسز نے آنا ہے وہ نہیں آیا اور یہ good goes on and on and on اور پھر وہ کبھی کبھی کمیشن بٹھانی پڑ جاتی ہیں کمیشن جو ہے وہ فلانے گھر کے جا کے وہاں وٹنسز کو مل لے اگر وٹنسز بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ نہیں آسکتا تو پھر وہاں cross examination چلتا رہتا عدالت کا جو قانون and defamation کا 2002 میں یہ اس میں یہ لکھا ہے بڑے واضح طور پہ کہ defamation cases جو ہیں وہ lower court 90 days کے اندر اندر اس کو ختم کرے اس کے بعد appeal ہوگی high court میں اور یہ ہدایت یہ کی گئی ہے order یہ کیا گیا shall کا لفظ استعمال کیا گیا کہ lower court shall finish the case in 90 days high court shall hear the جو ہے against the decision of the lower court وہ 30 days کے اندر اندر فائل کرنی ہے اس کے بعد 60 days کے اندر اندر ہائی court نے فیصلہ کرنی تو اس کا 6 مہینے اندر اندر یہ سارا کچھ ختم ہونا ہے اگر ایسی ہوتا نہیں ہے اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں کوئی اس سار نہیں ہوتے کبھی long adjournments مانگ لی جاتی ہیں کبھی case لگتا کبھی نہیں لگتا بغیرہ اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کیونکہ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے defamation کا اور آپ اور ہمیں بھی careful ہونا چاہیے کہ ہم فضول قسم کے غلط قسم کے جھوٹے الزام کسی پہ مت لگائیں جیسے ہم چاہیں گے ہمارے پہ کوئی نہ لگائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہ ایک ہی وقت پہ جتنے بھی witnesses کسی ہیں اسپیشلی ان دس کسی سات کے قریب ہیں ایک کھ اور اتنی ہوں نے کہ ایک ہی وقت مراد باقی لوگ بیٹھے ہوں چیمبر میں سنو سننا پائیں کہ وہ چلا جائے پر دوسرا آئے اسی دیکھ کیسا نورٹس پیار کر کے کارنی ایک نہ بنا لے سٹوری نہ چینج ہو جائے تو یہ اچھا ہے ایک دیسیزن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہو جائے لور کورس میں بھی تو یہ بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہوگی اور یہ سپیڈ دیفرمیشن نہیں دیفرمیشن سوٹ فائل سوٹ فائل سچا کہ اگر اگر کوئی اور عزام نہ لگ جائے تو دیفرم کرنے میں اگر اگر آپ نے کلیئر کر دیا میرا یہ مطلب تھا میرے بڑے سوٹ فائل گیم لوگ بڑے بڑے ازیادتیاں کرتے رہے میرے ساتھ اس کرکٹرز بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں مگر سب سے جو امپورٹنٹ کیس ہے اس میں چار پانچ کرکٹرز کے خلاف میں کیا ہوئے جب میں چیئرمن پی سی بی تھا اور جب میں نہیں بھی تھا پی سی بی کا ایک بورڈ میمبر تھا اور پھر بھی میری اوپر الزام لگتے رہتے رہتے تو میں نے یہ کرکٹرز کے اوپر کیس کی ہوئے آپ کو بتاتا چلی کہ ایک کیس بھی کہیں بھی آنے کے قریب نہیں ہے اور پلیئرز نہ آتے ہیں نہ ان کے وکیل آتے ہیں اور نہ عدالت ان کو کھسیٹتی ہے کوئی سختی کے ساتھ تو مطلب یہ ہے کہ میرے پیسے لگ رہے ہیں مگر کام پروگریس کوئی نہیں کوئی پروگریس نہیں تو سار اس کے لئے کوئی تگڑا وکیل کرے نا پھر چلو پھر تم تیار ہو جاؤ ٹھیک ہے میں تو ریڈی ہوں سکتا ریڈی ہو مگر فری فرنڈ میں کرنا پڑے گا یہ پبلک سرویس سرویس اچھلیں پھر ایک آدھ سروی ہو جائے سروی چلو پھر ایک فری کر دو چلیں ٹھیک اب وہ جو فری والا کیس ہے اس کا میں بتاتا ہوں فری والا کیس میں پرائیم بڑی مشکل کے ساتھ بڑی مشکل کے ساتھ دونوں شاید مسود صاحب اور عمران خان صاحب کو ان کا فائنل سٹیٹمنٹ آیا اچھا کہ بھئی ان رسپونس جس کو کہتنے اب ریٹن ریپلای آیا ریٹن ریپلای وہ ریٹن ریپلای نہیں دیتے ری چار سال لگے ریٹن ریپلای آگئی جب ریٹن ریپلای آئی تو بڑی مزدار ریپلای آئیں خان صاحب کی ریٹن ریپلای میں کہا کہ جی میں نے تو سنا تھا کسی سے تو میں نے یہ کہہ دیا شاید مسود کہتا میں نے کسی سے سنا تھا میں نے بڑھاؤ اس چیز کو اور میں تو صرف مانگ تک کیا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مسود صاحب کہ ساری جی میرے سے غلطی ہوگی میں نے سنا تھا میں چیک نہیں کیا اتنی کہ دیں امران خان خان صاحب بھی انڈریکٹی ریکویسٹ یہی کرتا رہتا ہوں خدا کے لئے صوری کر دیں تک ختم ہو یہ بات پبلک میں تو کہے چک ہے سیاسی بیان تھا اب اس کے پیچھے تو جا نہیں سکتے اور اس وقت آر ایف الوی صاحب نے بھی معافی مانگ لی تھی میرے سے انہوں نے کہا تھا انہوں نے بھی الزام لگا دیا جو آپ پریزن اس وقت چھوٹی سی بات تھی مگر بات یہ ہے کہ خان صاحب کو اپروچ کرے اور خان صاحب کی اپروچ بھی یہی ہے کہ کون ہوتے ہیں آپ پوچھنے والے تو اب آپ کے حوالے میں کرنے لگا ہوں کل فائل میں آپ کو دوں گا اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ دلیری کے جائیں گے میں جاؤں گا all the way all the way صحیح اگر سوری نہیں کریں گے تو i'll go all the way sir supreme court کا license نہیں میرے پاس time لگے گا آئی court اور باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو لیکن فل آر پروگرام کو ختم ہوا جاتا ہے ناظرین اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی time ہمیں اپنا feedback دینا مت بھولیے گا خدا حافظ